بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیوز کے ہم اس سلسلے میں حج کے بارے میں جان رہے ہیں یہ ویڈیو حج کے فرائز اور احرام کے وسائل کے بارے میں ہے حج کے اصل فرض تین ہے نمبر ایک احرام یعنی حج کی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک کے کلمات کہنا نمبر دو وقوفِ عرفات یعنی نو زلحج کو زوالِ افتاب کے وقت سے لے کر دس زلحج کی صبح سادق تک عرفات میں کسی بھی وقت ہے نہ اگرچہ ایک لہزہ ہی کیوں نہ ہو نمبر تین توافِ زیارت جو دسویں زلحج کی صبحوں سے لے کر بارویں زلحج تک سر کے بال مڈوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے یہاں پر ایک بات قابلِ ذکر ہے اور یاد رکھنے کے بھی قابل ہے کہ ان تمام فرائز کا ترتیب بار ادا ہونا اور ہر فرض کو اس کی مخصوص مکان اور وقت میں کرنا بھی فرض ہے یعنی یہ تین فرض ہیں اور اس کے بعد ان کا مخصوص وقت میں اور مخصوص جگہ پہ کرنا ترتیب سے کرنا بھی فرض ہے مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان تینوں فرضوں میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ گیا یعنی کوئی چیز چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوتا اور اس کی تلافی دم یعنی قربانی وغیرہ سے بھی نہیں ہو سکتی ایک اور مسئلہ ہے کہ وقوفِ عرفات سے پہلے جمع کا ترک کرنا بھی واجب ہے بلکہ فرائز کے ساتھ ملحق ہے اگر وقوفِ عرفات سے پہلے جمع کر لیا تو حج فاسد ہو گیا اگر مرد اور عورت دونوں محرم تھے تو دونوں پر ایک اکدم واجب ہوگا اور حج کے باقی افعال صحیح حج کی مسئل کرنے ہوں گے اور ممنوعات احرام سے بچنا ہوگا اگر کسی ممنوع کا ارتکاب کیا تو اس کا کفارہ واجب ہوگا اور آئندہ سال حج کی قضاء بھی لازم ہوگی اب یہ بتایا ہے مختصر سا کہ حج کے ارکان کون کون سے ہیں اور حج کے واجبات کون کون سے ہیں حج کے ارکان چار ہیں نمبر ایک احرام باننا نمبر دو عرفہ میں ٹھہرنا نمبر تین توافع افاظہ کرنا اور نمبر چار ساہ کرنا جس نے ایک رکن بھی چھوڑ دیا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا حج کے واجبات حج کے سات واجبات ہیں مکات سے احرام باندھنا سروج غروب ہونے تک ارفہ میں ٹھہرنا مزدلفہ میں رات گزارنا آیام تشریق کی رات منع میں گزارنا کنکریاں مارنا بال منڈوانا یا کتروانا توافع وداہ کرنا جس کا کوئی ایک واجب چھوٹ گیا تو اس کے بدلے فدیہ یعنی قربانی یا بکرا جو ہے وہ زبا کرنا ہوگا مکہ میں اور فکرا میں اس کو تقسیم کرنا ہوگا اب ہم دیکھیں گے کہ احرام کا کیا کہ بیان اور مسائل کیا کہیں احرام جو ہے وہ عمرے یا حج کا پہلا رکن ہے یعنی سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں عمرے پہ جانے والے یا حجی جو ہیں وہ احرام باندھتے ہیں احرام کا اصل معنی ہے حرام کرنا حجی جس وقت حج کی نیت پختہ کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر چند حلال اور مباہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں اور مجازن ان دو چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں جن کو حاجی استعمال کرتے ہیں بدن ڈھامنے کے لیے حج اور عمرہ کے ارکان میکات سے احرام باننے کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں جب حاجی اور عمرہ کا ارادہ کرنے والا خوشکی کے راستے سے میکات پر پہنچے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے غسل کرے پھر اگر میسر ہو تو خوشبو استعمال کر لے اور اگر غسل نہ کر سکے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے پھر دو ساف ستھرے اور سفید احرام کے کپڑے پہن لے عورت کے لیے احرام کا کوئی مسنون لباس نہیں ہے البتہ زینت کا اظہار کیے بغیر اپنے جسم کو ڈھامنے والا کوئی بھی کپڑا چاہے وہ لال ہو پیلا ہو یا ہرا ہو یا کسی بھی رنگ کا ہو وہ پہن لے اگر حج یا عمرہ کرنے والا بحری یا فضائی راستوں سے آئے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کپتان مکاد کے قریب ہونے کا اعلان کرتے ہیں تاکہ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے والے ہیں وہ احرام کی تیاری کریں اور پھر جب مکاد کے بالمقابل جہاز پہنچ جائے تو حج یا عمرہ کی نیت کر لیں اور کسرت سے تلبیہ کہتے رہیں جب حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر نکلے اور تلبیہ اس وقت شروع کرے جب اسے معلوم ہو جائے کہ کشتی یا ہوای جہاز مکاد کے بالمقابل ہو گیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں حج یا عمرہ کرنے والا جب حج یا عمرہ کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہنا شروع کر دیتا ہے تو گویا اس کی وجہ سے حج یا عمرہ میں وہ داخل ہونے کا اعلان کرتا ہے تلبیہ جو ہے وہ بلند آواز سے کرتے ہیں لیکن صرف مرد بلند آواز سے کریں گے عورتیں جو ہیں وہ اتنی آواز میں کریں گی کہ صرف ان کو سنائی دے آواز پہنچی نہیں کریں گی اب ہم دیکھیں گے کہ احرام کی کتنے اقسام ہیں احرام جو ہے اس کی چار اقسام ہیں حج جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے اور چوتھی قسم جو ہے وہ عمرے کے لیے ہے احرام یعنی نیت بختہ کر کے تلبیہ پڑھنا چار طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک صرف عمرہ کا احرام صرف عمرہ کا احرام باندھنے والا یہ پڑھ کر نیت کرے گا یہ دعا ہے نیچے دیوی لبائیک عمرہ تن دوسرا ہے صرف حج کرنے والا وہ صرف حج کا احرام پہنے گا اس کو افراد اس حج کو حج افراد بھی کہتے ہیں صرف حج کا احرام باندھنے والا یعنی حج افراد کرنے والا شخص یہ دعا پڑھے گا پڑھیں گے لبائیکہ حج جن نمبر تین احرام وہ احرام جو عمرہ کے لیے ہو لیکن وہ حج کے مہینوں میں ہو اور عمرہ پھر وہ شخص اسی سال حج بھی کرے اس کو تمتوہ کہتے ہیں عموماً پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتوہ کرتے ہیں حج تمتوہ کرنے والے لوگ یہ دعا پڑھیں گے یہ دعا میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا نمبر چار حج اور عمرہ کا ایک سات احرام اس کو قیران کہتے ہیں حجے قیران کرنے والے یوں نیت کرتے ہوئے دعا پڑھیں گے لبائی کا عمرہ تم وحجن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سب سے افضل قیران ہے اس کے بعد تمتوہ ہے اور اس کے بعد افراد ہے اچھا یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں وہ صرف حجے افراد کر سکتے ہیں حجے تمتو اور حجے قیران وہ لوگ کر سکتے ہیں جو میکات کے باہر سے ہوں اب ہم دیکھیں گے کہ احرام کے مسائل کیا ہیں پہلا مسئلہ ہے احرام کی نیت کا دل سے ہونا ضروری ہے زبان سے کہنا صرف مستحسن ہے جس چیز کا احرام باندھنا ہے اس کی دل میں نیت کرنی چاہیے یعنی کہ اگر افراد کا ہے تو حجے افراد کی نیت کرے کہ میں حجے افراد کا احرام بانتا ہوں اگر قیران کا ہے یا تمتوہ کا ہے تو اس کی نیت کرے اگر دل سے نیت کر لیں اور زبان سے کچھ نہیں کہا تو بھی نیت ہو جائے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا تلبیہ کے ساتھ ہونا شرط ہے صرف حج کی نیت دل میں کر لینے سے احرام درست نہیں ہوتا بلکہ تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی اور ذکر کرنا ضروری ہے اسی درانیت کے بغیر محض تلبیہ پڑھ لینے سے بھی آرام نہ ہوگا اب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ تلبیہ کے مسائل کیا ہیں تلبیہ یعنی زبان سے لبائک کہنا اس کا پہلا مسئلہ ہے کہ تلبیہ یعنی لبائک کا زبان سے کہنا شرط ہے اگر دل سے کہہ دیا تو کافی نہ ہوگا گونگے کو بھی زبان ہلانی چاہیے گو کہ وہ الفاظ ادا نہ کر سکے مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے ہر ایسا ذکر جس سے حق تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہو تلبیہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ کہہ دیں الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ مسئلہ نمبر تین خاص تلبیہ کے الفاظ کہنا سنت ہے شرط نہیں اگر کوئی دوسرا ذکر کر لے تو احرام صحیح ہو جائے گا لیکن تلبیہ کو بالکل چھوڑنا مقروح تنصیحی ہے تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریکہ لکا لبائک ان الحمدہ ون نیماتا لکا والملک لا شریکہ لکا ایک اور مسئلہ ہے کہ تغییر حالات کے وقت مثلاً صوبوں سے شام ہو رہی ہے اٹھتے بیٹھتے باہر جاتے وقت اندر آتے وقت لوگوں سے ملاقات کے وقت رخصت کے وقت سو کر اٹھنے کے وقت سوتے وقت سوار ہوتے وقت سواری سے اترتے وقت بلندی پر چڑھتے وقت یا نشیب میں اترتے وقت تلبیہ پڑھنا مستحیبِ معقد ہے یعنی اور مستحیبات کے مقابلے میں اس کی زیادہ اہمیت ہے اور زیادہ تاقید ہے ہر فرض اور نفل نماز کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے اور آیامِ تشریق میں پہلے تکبیر کہنی چاہیے اس کے بعد تلبیہ اگر پہلے تلبیہ پڑھ لیا تو تکبیر ساکت ہو گئی مگر تلبیہ دسویں تاریخ کی رمی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے باقی آیام میں صرف تکبیر کہی جائے تلبیہ میں آواز بلند کرنا مسنون ہے لیکن اتنی بھی بلند نہ ہو جس سے اپنے آپ کو یا نمازیوں کو یا سونے والوں کو تکلیف ہو عورت کو تلبیہ زور سے پڑھنا منع ہے صرف اس قدر آواز سے پڑھیں کہ خود سن لے تلبیہ حج میں رمی کرنے کے وقت تک پڑھا جاتا ہے جب جمرائی اقبا کی رمی شروع کرے تو تلبیہ کو موقوف کر دے اس کے بعد نہ پڑھے عمرہ میں تلبیہ تواف شروع کرنے تک پڑھا جاتا ہے جزاک اللہ